اسلام علیکم آپ دیکھنے جو خواتین اکیلی گلی میں گزر رہی ہیں تو پیچھے سا کر وہ ان کو حراسہ کرتا تھا ان پر حملہ کرتا تھا اور یہ ایک واقعہ نہیں کراچی بے شمار اسے واقعات ہو رہے ہیں اور خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے تسلیل کیا جا رہی ہے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے ان کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل ویڈیوز روائرل ہو رہی ہیں کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے عید قریب ہے یہ جو ڈکیت جو آئے ہوئے ہیں وہ لوٹ لیتے ہیں ان کو مضاحمت نہ بھی کرے تو گولی مار کر قتل کر دیتے ہیں وہ لالوکیت اورنگی کرنگی سرجانی ملیر نہیں گلستان جہور گلشن اقبال کہیں بھی ہیں غیر محفوظے میں اور آپ یہ ہم سب جانتے ہیں کراچی والوں کو بیریئر لگانے کی اجازت نہیں ہے گھروں کے سامنے حالتا تھا تھا کتنے سنسان جگہ میں جائیے گا کوئی ڈکیت آجائے گا کوئی چور آجائے گا ٹوٹ لے گا آج کل بھرے بازار میں لوٹا جاتا ہے سڑک کنارے کسی ہوتل پر آپ بیٹھے میں افتاری کرنے سہری کرنے وہاں آ کر لوٹ لیں گے اور سب کو لوٹتے ہو نکل جائیں گے پولیس دورتوں تک آپ کو نظر نہیں آئے گی کراچی والوں کو بیریئر لگانے کی اجازت نہیں ہے گھروں کے سامنے حال ہے کہ ہونی چاہیے اجازت نزواری صاحب نے کہا ان کو ایک بار پھر یاد آئے اب بانی ان کو اپنے کہ انہوں نے کہا تھا اور اس زمانے میں یہ کم ہو گئی تھی آج کل یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پریشان ہے ہم سب کو لاحق ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بہنگائی سے زیادہ کراچی میں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ سٹریٹ کرمنلز کا ہے یہ ہو کیوں رہا ہے اچانک یہ ہوا کیا ہے اس شہر کو اس ٹریٹ ٹائم اتنے زیادہ کیوں ہونے لگے ہیں کیوں مارا جا رہا ہے ہم سب کو کیوں کراچی والوں کو تضلیل ہو رہی ہے کیوں امن خراب کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے جو کہانی ہے نا وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں آجا کہ آخر وجہ کیا ہے بھائی لاہور بھی تو ہے پشاور بھی تو ہے کوکٹا بھی تو ہے فصلباد بھی تو ہے اسلام آباد بھی تو ہے بہاں تو اتنے وارداتیں ہی ہو رہی یہ بات ہیں سب یہ میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ بہن دہ کرٹن کیا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ہمیں پتا ہے سب ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کسی کا دل نہیں پسیج رہا ہم تو خود بغت رہے نا یار سب اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا اسی ویڈیو میں آگے چل کر بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے کون کر رہا ہے کون کروا رہا ہے وجہ کیا ہے وہ وجہ آج آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک اور خبر پی آئیے کا تیارہ اغوا ہو گیا پی آئیے کا تیارہ اغوا ہوا اور کراچی سے اغوا ہوا اور پائلٹ نے حاضر دیمائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے کنٹرول نے ان کو بتایا کہ تیارہ اغوا ہو چکا اور تیارے کو پھر انہوں نے اڑایا وہاں سے وڑان بھری تیار نے ہیدر آباد میں اتار لیا یہ ہیدر آباد کراچی سے آگئے اور وہاں اتارا اور وہاں اس زمانے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو کراچی میں جو یہ میں تیارے کی جو سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ وہاں اتار لیا اور پھر ڈراما شروع ہوتا ہے عشاء کی ازان لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوئی جو ائرپورٹ کے قریب قریب مساجد ہیں اور پھر عشاء کی ازان لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوئی وجہ کیوں وجہ کیا ہے بتاتا ہوں اور پھر اس تیارے کا اس تیارے کا اغوا کیوں ہوا تھا وہ بھی بتاتا ہوں پی آئے کا تیارہ ہیدر آباد اتار لیا جو ہائی جیکر سے ان کو کہا گیا کہ راجستان میں تیارہ ہم نے اتار لیا ہے اور پھر ہیدر آباد ائرپورٹ کی لائٹیں بھی بند کر دی گئیں تاکہ جو سائن بورٹ سے تو لکھئے ہوئے ہوتے ہیں اوردو میں بھی انگلیش میں پتہ نہ چل جائے کہ حیدر آباد میں ہائی جیکرز کو پائلٹ نے بتایا کہ جناب یہ تیارہ اس وقت راجستان میں موجود تھے ہم نے اتار لیا ہے اور باہر جو لوگ موجود تھے ان سے رابطہ کیا اور دہشت گردوں کو کنونس بھی کر لیا کہ جی کی راجستان میں اس وقت تیارہ کھڑا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے کہا تھا اغوا کرتے ہی اغوا کرتے ہی ہائی جیک کرتے ہی اس تیارہ وہ کہا تھا کہ چلیں اس کو بھارت لے کر چلیں دو صاحب تھے وہاں پر اور اس وقت ڈی سی تھے ڈی سی ہیدر آباد تھے سوہلک برشا اور ڈاکٹر اکتر اور ڈاکٹر عثمان عمر یہ جو لوگ آج کل شاید یہ آج کل آئی جی ہیں شاید بنجاب کے انہوں نے باتوں میں لگایا اور ان کو کنونس کر لیا اور جب ملنے گئے یہ تیارے پہ کہ ہم آئے ہیں جی اور ہم تو راجستان ائرپورٹ پر موجود ہیں اور ہم جاہرے یہاں کے ہیں اور آپ کا سواگت کرتے ہیں نام بتایا ایک نے مانوز کمار ایک نے کہا جی میرا اوپی چند نام ہیں اس طرح کے نام بتا کر کے یہ ہائی جیکر سے ملے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی کھایا اسپیشلی طور پر سبزیاں وغیرہ مانگا کے ان کو کھلائی گوش وغیرہ ان کو شک نہ ہو جائے اور ان کو باتوں میں لگا کر پھر وہ لمحہ آیا کہ ان کو ہاتھ ڈالائے ان پر ان کو کرتار کر لیا باحفاظت ثوام مسافروں کو نیچے اتار لیا گیا یہ دیشتگرد کرتار ہو گئے وجہ کیا آتی تیار ہے اغوا کرنے کی یہ ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو جناب وجہ یہ تھی یہ واقعہ ہے انیس سو اٹھانوے کا اور وجہ یہ تھی کہ انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے ایٹمی دھما کے پاکستان کرنے جا رہا تھا اور اصلی دشمن ہمارا پھارت نہیں چاہتا تھا پاکستان ایٹمی دھما کے کرے اور دنیوں کو پتا چلے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ان رو نے یہ کام کیا تھا ہندوستانی ایجنٹس نے دہشتگردوں نے یہ کام کیا تھا ہندوستان کے جو ناکام رہا جو ہمارے لوگوں نے ظاہرے منظم ہو کر متحد ہو کر ان کو یہ کام نہیں کرنے دیا اور وہ ناکام رہا بھارت اور تاثر ہی دینا چاہتے تھے دنیا کو بھارت والے کہ جناب ان کا تو تیارے یہ تو اپنے تیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتے کوئی بھی اغوا کر کے لے جائے گا کوئی بھی کہیں جا کے اتار لے گا تو ایٹم ام ان کے ہاتھ میں غیر محفوظ ہے تو اس کو ہم نے ناکام بنایا حاضر دماغی سے ہمارے لوگوں نے جان پر کھیل کر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس تیارے کی بیچے کون تھا بھارت ہمارا اصلی دشمن یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بیچے کون ہے اب بتاتا ہوں میں آپ کو کون ہے دیکھیں جی آج شہر میں اگر عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں مال بھی محفوظ نہیں ہیں تو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں خاص ماحول بنایا جا رہا ہے امنوان کی فضاء کو خراب کر کے ایک خاص پروپگنڈا کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ یہ دیکھ لیے کتنی وارداتیں یہاں ہوتی ہیں لوگ دریں وہ سہمیں ہوئیں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے مال محفوظ نہیں ہے تو باہر سے سرمایہ کاری تو نہیں ہوگی پہلی بار تاثر جائے گا دنیا میں خبروں کے دری جاتا ہے تو یہ بتایا جائے گا ان کو دوسرا سی پیک کے تحت کراچی میں بہت سا کام ہونا ہے جب یہ پتا چلے گا کراچی میں لوگ محفوظ نہیں ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں مار دیا جاتا ہے روٹ لیا جاتا ہے خواتی کی تسلیل ہوتی ہے تو تو اس کو ٹیکسس کی طرح ہے امریکہ کے ریاست ہیں ٹیکسس اس میں بھی اس طرح کی محول ہے وہ محول بنایا جا رہا ہے اس سادش کے تحت اچاہتے ہیں کہ سی پیک رو لور ہو جائے یہ اس محول اتنا ہو جائے کہ جناب سی پیک کا جو پروگرام ہے امنومان کا مسئلہ بنا کر غیر یقینی صورتحال دکھا کر یہ رول بیک ہو جائے تاکہ یہاں سی پیک کے تو جو کام بڑے بڑے کام ہونے ہیں وہ نہ ہو سی پیک پروگرام کو رول بیک کر دیا جائے یہ ہے سادش اور اس کے پیچھے بھی وہی اصلی دشمن ہوگا دیکھ لیجئے گا مجھے تو یقین ہے وہی اصلی دشمن ہے اچھا وہ امران خاندور کے بڑے سکینڈل بتاتا ہوں گورنر صاحب نے جو تبدیل ہونے والے نئے گورنر آ رہا وہ بتاتا ہوں کون آ رہا ان گورنر صاحب نے کیا کہا ہے کہ ہردنگیز بیان دیا ہے بڑا زبردست لیکن وہ بیان ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو لیکن چونکہ انڈیا دشمن کا جگہ چل رہا ہے تو وہ بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے کہ سب میں اپنے اندر کو ہم نے پکڑا تیارا ان کا ہم نے گرایا جو انہوں نے دہشتگردی کوشش کی بے وکوف سمجھ رہے تھے ہمیں سب سوہے ہیں اور سر رضو پہ کھڑے ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں وہ پہرہ دے رہے ہیں اس لئے ہم گھروں میں سکون سے سوہے رہے ہیں سربجید کو پکڑا سرٹیفائیڈ دہشتگردوں کو پکڑ پکڑ کے پاکستان نے دنیا بھر کی عالمی عدالتوں میں پیش کیا ہے یار ان کو دکھایا ہے کہ یہ شواہد موجود ہیں ہمارے دہشتگردی میں ہم بھارت انوالف ہیں اور ان سب کو اس طرح شکست دینے کی وجہ کیا ہے ہم سب ساتھ جب ہوتے ہیں تو اس طرح کے دشمنوں کو بات سانے ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان اچھا ہمیں گارڈین برطانیہ کا معروف اخبار اس کی یہ خبر آپ کے سامنے دنیا بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے یہ گارڈین کی خبر ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں رو کے سلپر سیلز موجود ہیں پاکستان نے بارہ دنیا کے سامنے شواہد رکھے ہیں اب وہ بدا دو خبر کے اور گارڈین لکھا ہے بھارتی خوفے ایجنسی رو نے دوہزار بیس سے اب تک بیس ٹوینٹی اہم پاکستانی شخصیات کو قتل کرایا ہے پاکستان میں بھارتی خوفی ایجنسی رو نے اور جس جو اپریٹ کہاں سے ہوتی جو براہ رات وزیعظم کے آفس سے کنٹرول کیا جاتا ہے گارڈین لکھا ہے کینیڈا مشرق خرہنما ابھی مارا تھا نا اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں تو یہ کر کون رہا ہے بھارت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں سازگار ماحول امن امان رہا تو وہ سارا جو ان کا منصوبہ ہے وہ فیل ہو جائے گا اس لئے سب کچھ ہو رہا ہے اس باتوں کو ذہن میں رکھئے اور ہم سب جب تک ساتھ نہیں ہوں گے دیکھئے مذہبی منافرت ہو تاثب ہو لسانیت ہو ان کو جگہ نہیں دینی ہم نے ہم سب ساتھ ہوں گے تو دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہم سب نے مل جل کر دشمن کو ناکام دشمن کے سادشوں کو ناکام کرنا ہے گورنر صاحب نے یہ کہا ہے جی ریاست مدینہ کے اصولوں کو گورنر ہاؤس میں نافذ کرنے کے لیے علماء سے مشاورت کر رہا ہوں بہت زورت بیان ہے ان کا اللہ کرے ایسا ہو جائے ہم سب ساتھ ہیں ان کے دوسری خبر جو دنیا اخبار میں آئی اس میں یہ کہا ہے کہ گورنر خان تصور کی تبدیلی پکی ہو چکی ہے ملکاتیں انہوں نے کی اسلام آباد میں جا کے بڑے منانے کی کوششیں کی ہیں لیکن جو کام انہیں دیا گیا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا تو لہذا کسی بھی چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تو گورنر شیف انہوں نے جو صاحبہ کا نام پیچھے رہ گیا ہے اب جو شخصیت آئے گی اس کا نام بھی میں چلیں بتا دوں گا آپ کو وہ ان کے جگہ گورنر سندھ ہوں گے تصورت صاحب کو جو کام تھا وہ کمپلیٹ کہا جاتا ہے کہنے والے کہتے ہیں بقول اس اخبار دنیا چیز نے آپ کمپلیٹ کر لیا انہوں نے تو ان کو اب جانا ہے اور ایک اور شخصیت کو آنا ہے جس کے حوالے سے تصورت صاحب اظہار کر چکے ہیں اور تصورت صاحب کی پیچھے بھی بھی کافی مافیاس لگے ہوئے تھے جو نہیں چلنے دینا چاہ رہے تھے بڑے کاموں میں روڑی بھی اٹکا ہے حالانکہ انہوں نے بڑے جس طرح کھول دیا گارن رہاوس کام شہریوں کے لیے سرائیٹی پرگرامز ہو کر رہے ہیں جو اچھے کام تھے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کب تطیل ہوں گے اور دوسرا شخص آنے والا ہے بڑے متحرک شخصیات ہیں کارواری شخصیات ہیں جو آپ گورنر آئیں گے اس سے بہلے بھی زبیر صاحب بنے یا عمران اسماعیل تھے وہ بھی کارواری شخصیات تھے اب بھی یہ کہا جا رہا ہے باکستان سب سے بڑے شہر میں کارواری شخصیت یا اس برادے سے ہونا چاہیے تو وہ آپ سامنے آئیں گے آپ کے ساتھ لیکن جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ہم سب غیر محفوظ ہو رہے ہیں جو بڑے سلسل ہمیں لوٹا جا رہا ہے کسوٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ٹرگر کلنگ کیا جا رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا دشمن کیا چاہتا ہے اور وہ پیائی کا تیارہ اغوا ہوا تھا اس وقت دشمن کیا چاہتا ہے بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں بہت سارے شماعیت پیش کیا جا سکتے ہیں لیکن ان سب کو شکست دینے کے لیے ہم سب کو ساتھ ہونا ہوگا ان ساتھ چونکہ تب ہی ہم ناکام بنا سکتے ہیں ہم نے کوئی فرقواریت کی بات نہیں کرنی لسانیت کی بات نہیں کرنی ان چیزوں کو جگہ ہی نہیں دیں تاثر سوالہ تر ہو کر ملکلی ہم سب کو ساتھ چلنا ہوگا تو کوئی ہمارا انشاءاللہ دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنا بہت خیال رکھیے گا ویڈی ایجاز ملنے کے بعد